سبسکرائب کیجئے ہماس مینی کو ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا ریسیپی پسند آئے تو لائٹ بھی ضرور کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک خوش رکھے آپ سب کو آج میں ریڈ ویلڈ کپکیک کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ دیکھنے میں ذرا مشکل لگتی ہے ریسیپی لیکن بنانے میں بہت ہی آسان ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسیپی کو اور اس ریسیپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم بٹر ملک بنائیں گے جس کے لیے ہاف کپ میں نے ملک لیا ہے اس کے اندر 1.5 ٹی سپون وینیگر کا ڈالا ہے اور یہ ہمارا بٹر ملک تیار ہو گیا ہے اس کو مکس کر کے ہم ایک سائٹ میں رکھ دیں گے اور پھر کچھ ڈرائی انگریڈینٹ ہیں جن میں میں فلار لے رہی ہوں یا میدہ 1 کپ اور 3 فورت کپ ساتھ ہی میں شگر لے رہی ہوں 3 فورت کپ سالٹ لے رہی ہوں میں 1 پنچ اس کے اندر اور بیکنگ سوڈا ڈالوں گے میں 1.5 ٹی سپون اور وینیلہ ایسنس یا وینیلہ پورڈر آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر 1 ٹی سپون لیکویڈ انگریڈینٹ میں ڈالی جیگا اگر ایسنس ڈال رہی ہوں میں پورڈر ڈال رہی ہوں اس لیے میں نے 1 ٹی سپون اس کے اندر ڈال دیا ہے ساتھ ہی میں اس کے اندر کافی ڈال رہی ہوں 3 ٹی سپون اور یہ کافی سے اس کے اندر بہت زبردہ سا ٹیسٹ آیا تھا ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے یہ ہمارے ڈرائی انگریڈینٹ تیار ہو چکے ہیں اب اس کے بعد ہم کچھ ویٹ انگریڈینٹ کو مکس کریں گے جس کے اندر سب سے پہلے میں آئل لے رہی ہوں 3 فورت کا دوسرے بال کے اندر اور پھر اس کے اندر میں دو ایک ڈالوں گی توڑ کے اور جو ہم نے بٹر ملک بنا کے رکھا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اب ان سب چیزوں کو ہم نے اتنی اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ سب چیزیں یک جان ہو جائیں اور یہ آئل اور ملک جو ہے وہ سب کچھ بلکل الگ الگ نظر نہ آئیں ان کو بہت اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے 5 سے 6 منٹ تک اچھی طرح سے بلکل یک جان کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ڈرائی انگریڈنٹ جو بنا کے رکھے تھے وہ ہم اس کے اندر تھوڑے تھوڑے کر کے ڈالنا شروع کر دیں گے اور ویسک کی مدد سے اس کو مکس کرتے جائیں گے ہمیں اتنی اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ اس کے اندر بلکل بھی لامس نہ رہے ہیں اسی لئے ہم ویسک کی مدد سے مکس کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تو پھر یہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے اور اس طرح سے ہم ان سب چیزوں کو پہلے ویسک کی مدد سے مکس کر لیں گے اور پھر سپیچولا سے سائٹس بھی اس کی ساف کر لیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے سپیچولا کی مدد سے مکس کر لیں گے سائٹس بھی اچھی طرح سے ہم اس کی مکس کر دیں گے ساف کر کے اور کیونکہ یہ ریڈ ویلوٹ کپکیک ہیں تو اب اس کے اندر ہم ریڈ فوٹ کلر ڈالیں گے ایک ایک دو دو ڈروپس کر کے آپ اس کے اندر ڈالیے گا جب تک ایک اچھا سا ریڈ کلر آپ کو نظر آئے ون چیز سپون کے قریب ڈالیے گا آپ بھی اسی طرح چیک کر لیجے گا جب اچھا سا ریڈ کلر آ جائے تو بس اتنا ہی ہم نے اس کے اندر مکس کرنا ہے اور پھر اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم اچھا سا مکسچر ہمارا یہ تیار ہو جائے اور یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے سب چیزیں مکس ہو چکی ہیں بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے اب آون کو میں نے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ون ایٹی ڈگری پر اور یہ مولڈ کے اندر میں نے کپکیک کے ٹھوٹے مولڈ ہے جن کو میں نے گریز کر کے رکھا تھا اس کے اندر ہم اپنا بیٹر جو ہے وہ ڈالنا شروع کریں گے بیٹر کو آپ نے پورا فل نہیں کرنا ہے بلکہ اوپر سے تقریباً 1 انچ کے قریب چھوڑ دینا ہے میرے کچھ جو ہے وہ زیادہ بھی بھر گئے تھے کیونکہ کچھ بچوں نے فل کیے تھے اور کچھ میں نے سب کو ہم اس طرح سے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کے اندر ڈال لیں گے اور یہ سب تیار ہو گئے ہیں اب ہم آون کے اندر اس کو رکھ دیں گے ون ایٹی ڈگری پر ایٹین ٹو ٹوئنٹی منٹ کے لیے آپ اس کو سٹوو پر بھی بنا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارے کپکیک تیار ہو چکے ہیں ہم انہیں باہر نکال دیا ہے اور اب ہم اس کو بائر ریک کے اوپر رکھ لیں گے نکال کر تاکہ یہ اچھی طرح سے نورمن ٹمپریچر پر آ جائیں اور جتنی دیر کے لیے یہ تھنڈے ہو رہے ہیں اتنی دیر میں ہم اپنی جو ہے فروسٹنگ تیار کر لیں گے بہت یمی سی فروسٹنگ تھی اس کی اور بہت ہی آسان انگریٹ کے ساتھ فروسٹنگ بنانے کے لیے ایک باول کے اندر سب سے پہلے ہم بٹر ڈالیں گے ون فورٹ کپ اور بٹر کے ساتھ ہی میں اس کے اندر کریم چیز ڈال رہی ہوں ہاف کپ اور ساتھ ہی آئسنگ شگر ڈال رہی ہوں ون کپ آپ کے پاس اگر آئسنگ شگر نہ ہو تو آپ اس کے اندر نورمل چینی کو بھی پیس کے ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے وینیلا ایسنس یا وینیلا پاورڈر آپ ڈالیں گے اس کے اندر میں نے وینیلا پاورڈر ڈالا ہے ون ٹی سپون اور اب ان سب چیزوں کو ہم پہلے اچھی طرح سے سپیچولا سے ہی مکس کریں گے ورنہ اگر ہم نے ابھی ہینڈ بلینڈر چلانے شروع کیا تو ساری جو ہے وہ آئسنگ شگر جو ہے وہ اڑنا شروع ہو جائے گی اور پھر اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم پانچ سے چھے منٹ اس کو اچھی طرح سے ہینڈ بلینڈر سے مکس کریں گے بہت اچھا سا کریمی سا ٹیکسچر آجائے اس کا جب تک ہم اس کو ویس کریں گے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پائپنگ بیگ کے اندر ٹرانسپر کر لیں گے آپ کے پیسٹ ماس اگر پائپنگ بیگ نہ ہو تو آپ جو ہے نارمل پولیتھنگ کے جو بیگز ہوتے ہیں ان کو بھی پائپنگ بیگ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اور کب کے ایک ہماری ٹھنڈے ہو چکے تھے تو اب ہم یہ پائپنگ بیگ کی مدد سے ساری فروسٹنگ اس کے اوپر ہم لگا دیں گے آپ کسی بھی ڈیزائن میں لگا سکتے ہیں بہت ہی یمی اور مزیددار بنی تھی یہ کب کےک بچوں نے بہت شوق سے کھائے تھے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی کو آپ کے بچوں کو بھی یقیناً بہت پسند آئیں گے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی مزیددار بنے تھے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیا کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا اسی طرح ایک اور کسی اچھی ریسپی کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ جب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی